اسلام علیکم آج ہم سیون کلاس کی جو انگلیش ٹیکس بک ہے اس کا یونٹ ٹمبر فور کریں گے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اوکے اس کی ریڈنگ دیکھیں فرسٹ و فال پری ریڈنگ قویسچن ہے محمد علی جناہ کالڈ ایس قائد اعظم محمد علی جناہ کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے اس کا انصر دیکھیں محمد علی جناہ کالڈ ایس قائد اعظم بکوز ہی واس قائد اوف دی نیشن ہو گیو آس آس اپریٹ ہوم لینڈ محمد علی جناہ کو قائد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قوم کے قائد تھے جنہوں نے ہمیں الگ بطن دیا اوکے کسٹن ہو گیا نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں محمد علی جناہ محمد علی جناہ واس تھا یہاں تھے بورن پیدا ہوئے ان دسمبر دسمبر میں ٹوانٹی فائیو نائیٹین سیونٹی سکس پچیس اٹھارہ سو چھہتر ان کراچی کراچی میں اور واس ناؤن جانے جاتے تھے ایس قائد اعظم قائد اعظم کے طور پر بکوز آف ہیز فار سائٹڈنیس بکوز ان کی بصیرت کی وجہ سے سائٹڈنیس فار سائٹڈنیس یعنی بصیرت ان کی بصیرت یہ وجہ سے ان لیڈرشپ اور قائدانہ قوالٹی صلاحیتیں محمد علی جناہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے اور قائد اعظم کے طور پر اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے ہیز لائف ان کی زندگی وہاں تھی فول ہوتا ہے بری ہوئی سٹرگل جدوجہد سیکریفائز قربانی ان انٹائرنگ ان تھک ایفرٹس کا وشوں فار گیٹنگ حاصل کرنے کے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ الگ وطن فار مسلم مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد قربانی اور قرآن تھا کوششوں سے بری ہوئی تھی ان دا ارلی ڈیز اپتدائی دنوں میں آفیس پولیٹکس سیاست کے ہی واضح پروپوننٹ حامی تھے ہندو مسلم یونٹی ہندو مسلم اتحاد کے اپنی سیاست کے اپتدائی دنوں میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے ہی واضح پلیڈ انہوں نے ادا کیا ان امپورٹنٹ رول ایک اہم کردار ان لکھنوں لکھنوں پیکٹ ہوتا ہے ماہدہ سائنڈ دستک ہوئے بٹوین دی کانگرس اینڈ دی مسلم لیگ کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان ان نائنٹین سکسٹین انیس سو سولہ میں انہوں نے انیس سو سولہ میں مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان ماہدہ لکھنوں پر دستک ہونے میں اہم کردار ادا کیا نیکس پوائنٹ ہے ویوز اباوٹ ہندوز اینڈ مسلم یعنی ہندووں اور مسلم کے مسلمانوں کے متعلق خیالات اس سے پہلے یہ سائیڈ پہ یہ پڑھ لیتے ہیں مہدہ لکھنوں میں کس نے اہم کردار ادا کیا تو اس کا آنسر ہوگا قائدی آزم پلیڈ اینڈ ایکٹیو رول ان لکھنوں پیکٹ قائدی آزم نے ماہدہ لکھنوں میں اہم کردار ادا کیا اوکے اب پڑھتے ہیں قائدی آزم واس قائدی آزم تھے ویل بھکو بھی اویر اگا آف دی کنسپٹ نظریہ کے بیہائنڈ دی ٹو نیشن دو قومی جو نظریہ تھا بیہائنڈ ہوتا ہے پسے پردہ تھیوری نظریہ اینڈ ڈیٹ ہندو اور یہ کہ ہندو اینڈ مسلم کے مسلمان آور ٹو سیپریٹ نیشن دو الگ قوم اقوام ہیں قائدی آزم دو قومی نظریہ کے پسے پردہ خیال سے بہکوبی اگا تھے اور یہ کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھیں ہی واس اگا تھے وہ سکتے تھے ناٹ پوسیبلی ممکن طور پر لائیو ٹوگیدر اکٹھے رہنا لائیو ہوتا ہے رہنا ٹوگیدر اکٹھے وہ اگا تھے کہ یہ ممکن طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے جناہ ڈسکرائبڈ جناہ نے بیان کیا قائدیعظم سیڈ قائدیعظم نے فرمایا دریم ہوتا ہے خواب ہندو ہندو اور مسلم مسلمانوں اور کبھی ترقی کرنا ایک مشتر کا قومیت کے طور پر انہوں نے کہا یہ ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان مسلمان ایک مشتر کا قوم کے طور پر کبھی ترقی کر سکتے ہیں اور یہ غلط فہمی ایک بہارتی کی نیشن قوم ہیز گون فار بیون لیمٹس بہارتی قوم کی حدوث سے تجاویز کر چکی ہے اور یہ ہمارے ٹرابلز اور یہ ہماری تمام مسیبتوں کی وجہ ہے قائد عظم نے فرمایا یہ ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک مشترک قوم کے طور پر کبھی ترقی کر سکتے ہیں اور یہ غلط فہمی ایک بہارتی قوم کی حدوث سے تجاویز کر چکی ہے اور ہمارے تمام مسائب کی وجہ ہے یہ لے جائے گی یہ لے جانا انڈیا انڈیا کو حل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں ہندو ہندوز ہندوؤں اور مسلم مسلمان تلق رکھنا مختلف دو مختلف ریلیجیس مذہبی فیلوسفی نظریات سوشل سماجی رواج اور روایات ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی نظریات سماجی روایات سماجی رواج اور روایات سے تلق رکھتے ہیں دیکھ ناٹ وہ نہیں کر سکتے انٹر میری آپس میں شادی اور وہ تلق رکھنا دو مختلف تحضیبوں سے آپس میں شادی نہیں کر سکتے اور مختلف تحضیبوں سے تلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد رکھی گئی خاص طور پر زیادہ تر متنازع آئیڈیا خیالات نظریات جن کی بنیاد زیادہ تر متنازع خیالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے ایفرٹس ایفرٹس دی پاکستان موومنٹ موومنٹ ہوتا ہے تحریک پاکستان پاکستان ایفرٹس کوشش تحریک پاکستان میں کوشش ایفرٹس کی انتھک کوشش کی وجہ تھی کہ کانگرس انیس سو سولہ میں پہلی مرتبہ مائدہ لگنوں کے بعد الگ انتخاب پر رضا مند ہوئی جب نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ سپوائل ضائع کی آل ایفرٹس تمام کوشش اف ہندو مسلم یونٹی ہندو مسلم اتحاد کی جب نہرو ریپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کی تمام کوشش کو ضائع کر دیا نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ مسترد کر دی گئی بھائی آل دی شیئر مسلم اپینین مسلمانوں کے بانت بانت کے خیالات نہرو ریپورٹ کو مسلمانوں کے بانت بانت کے خیالات نے مسترد کر دیا دی فیموس مشہور 14 پوائنٹ چودہ نکات آف قائدی آزم قائدی آزم کے ور انٹروڈیوز مطارف کروائی ان رییکشن ردی عمل میں ٹو نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ کے ردی عمل میں قائدی آزم کے مشہور چودہ نکات نہرو ریپورٹ کے ردی عمل کے طور پر مطارف کروائے گئے یہ چودہ نکات پیش کیے گئے جنہ ریفلیکٹ آکاسی بائز ذریعہ جنہ جنہ ریفلیکٹ آکاسی تمام مسلمان کے یہ چودہ نکات جنہ نے پیش کیے تمام مسلمان کے مطالبات خواہش اور جذبات کی کاسی کرتے تھے کانگرس کانگرس نہیں کیا گیو امپورٹنس کوئی اہمی گیو ہوتا ہے دینا امپورٹنس اہمیت تو دیز پوائنٹس ان نکات کو اور 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 مصمم ہوئی ہوتا ہے یا پختہ آرادہ کرنا یا مصمم ہونا تو اپوز مخالفت کرنے کے لئے دیم ان کی کانگرس نے ان نکات کو اہمیت نہیں دی اور ان کی مخالفت میں مصمم ہوئی پول میز کانفرنس انیس سو تیس سے انیس سو بتیس تک لندن میں منقد کی گئی جنار نے وفاقی سب کمیٹی کے ڈانچے میں اہم کردار ادا کیا جنار جنار نے وقف کیا ہمسیلف اپنے آپ کو ٹو ارگنائز منظم کرنے کے لئے دی مسلم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جنار نے اپنے آپ کو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لئے وقف کر دیا ہی امبارگڈ وہ شروع ہوئے اپاؤن کنٹری وائیڈ ملک بر اپاؤن ہوتا ہے پر ٹورز دور انہوں نے ٹورز دورے سوری انہوں نے ملک بر کے دورے شروع کیے ہی کنوینسڈ انہوں نے قائل کیا دی مسلم مسلمانوں کو ٹو ریزولو حل کے لئے دیئر اپنے ڈیفرینسز اقتلافات اینڈ کریٹ اور قائم کرنا یا قائم کیا آ کومن باؤنڈ ایک مشترکہ تلق مسلم لیگ مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے اقتلافات حل کرنے اور مسلم لیگ کے ساتھ مشترکہ تلق بنانے کے لئے قائل کیا ہی میڈ ایک سکسکسفل لیگ انہوں نے ایک کامیاب لیگ بنائی منشور فاردی الیکشنز انتخاب کے لئے شیڈول منقض ہونے والے ان ارلی نائنٹین تھرٹی سیون انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شیڈول یعنی منقض ہونے والے انتخابات کے لئے لیگ کا ایک کامیاب منشور بنایا دی مسلم لیگ مسلم لیگ وان جیتی سم کچھ 108 108 out of 485 485 میں سے مسلم سیٹ مسلم سیٹ مختلف حلقوں میں سے مسلم لیگ نے مختلف حلقوں سے 485 میں سے 108 سیٹ جیتی دی الیکشن انتخابی ریزلڈ نتائج پر اپروفد ثابت کیا کہ یہ صرف تھی اللہ انڈیا پارٹی اللہ انڈیا پارٹی انڈ میڈ گورنمنٹ اور بنائی ایک حکومت سیمن سات آؤٹ آف 11 پروینس گیارہ سوبوں میں سے کانگرس گالپ پارٹی بن گئی اور گیارہ میں سے سات سوبوں میں حکومت بنائی کانگرس کانگرس رول حکومت سپورٹنگ صرف مدد کرنا ہندو ہندو کی کانگرس حکومت صرف ہندو کی مدد کر رہی تھی انہوں نے برطاو کیا مسلم مسلمانوں کے سات برور بی رحمان انہوں نے مسلمانوں سے بی رحمان برطاو کیا اس کے نتیجے میں قائدی آزم کیز لیس مسلسل ایفرٹ کوشش دی مسلم مسلمانوں کے لیے اویکنڈ بدار ہوئے ان کے خواب گفلت سٹیٹ حالت اف انرشیا سکون کی قائدی آزم کی مسلسل کوشش کے نتیجے میں مسلمان خواب گفلت کی حالت سے بدار ہوئے یعنی سکون کی حالت سے بدار ہوئے انہوں نے دریافت کیا کہ وہ رہ سکتے ہیں ایک الگ قوم کے طور پر انڈر دی لیڈرشیپ زیر نگرانی اور قائدی آزم قائدی آزم کی انہوں نے یہ دریافت کیا کہ قائدی آزم کی قیادت کے زیرے نگرانی ایک الگ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں ڈیمانڈ فار پاکستان مطالبہ پاکستان دیمانڈ مطالبہ پاکستان 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 is in 1940 1940 میں had a tremendous impact tremendous ہوتا ہے شاندار impact اثر on the nature فطرت پر and courts اور انداز of india politics indian politics یعنی سیاست 1940 میں پاکستان کے مطالبے نے indian سیاست کی فطرت اور انداز پر شاندار اثر ڈالا on the one hand ایک طرف it shattered اس نے بخیر دیا forever ہمیشہ کے لیے the hindus dream of a hindu empire hindu سلطنت on British grace پر exit from the india انڈیا سے چلے جانا ایک طرف اس نے انگریزوں کے جانے کے بعد hindu ریاست کا خواب ہمیشہ کے لیے بخیر دیا on the other hand دوسری طرف it started اس نے شروع کیا an era ایک دور of islamic renaisence and creativity نشات سانیا اور تخلیق دوسری طرف اس نے اسلامی نشات سانیا اور تخلیق کا دور شروع کیا دوسری ہندو ہندو اور بریٹیش اور انگریز برابر طور پر مخالف تھے مطالبے مسلم مسلمانوں کے الگ وطن کے لئے ہندو اور انگریز مشترکہ طور پر مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن مطالبے مخالف تھے شخصیت تھی قائدی آزم قائدی آزم کی جنہوں نے مسلمانوں کو دیا امید کی تخلیق پاکستان پاکستان کی ناگزید تھی یہ قائدی آزم کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کو عظیم امید دی کہ پاکستان کی تخلیق ناگزید تھی یہاں پہ ہماری ریڈنگ ختم ہو گئی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ اس سے پچھلے چیپٹرز کے آنسر کوسٹن اور ریڈنگ چاہیے تو وہ پچھلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ